اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے آپ لوگ خوش رہیں اچھا پکائیں اچھا کھائیں اور اچھا کھلائیں آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ریسیپی لے کر آئی ہوں وہ ہے بہت مزیدار دھابا اسٹائل فرائے چنہ دال تو چلیے اب اس کے انگریڈینس کی طرف چلتے ہیں فرائے چنہ دال بنانے کے لیے ہم لیں گے سب سے پہلے ڈیڑھ کپ چنے کی دال اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کو اتنا بوائل کیا ہے کہ نہ یہ بہت حلوہ ہو اور نہ یہ بہت سکت ہو دیکھیں اس طرح تقریبا اس کو 95% ہمیں گھلا لینا ہے پھر ہم لیں گے تین منٹے مارٹر لیے ہیں ان کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اور باریک کاٹ لیا ہے دو سے تین عدد پیاس دے لیں گے چھوٹی پیاس تو تین لے لیں دو ورنہ درمیانی پیاس دے لیں ان کو میں نے کاٹ لیا ہے تین سے چار عدد ہری مرچے ایک چمچ بھرکے لیسن ادھرا کا پیسٹ یہ جو میں نے لیا ہے یہ آپ دیکھیں ایک چمچ بھرکے یہ بھناوا زیرا اور ایک چمچ بھرکے سابوت دھنیا یہ کو میں نے بھون کے کھوٹ لیا ہے موٹا موٹا یہ ایک چمچ بھر کے میں نے لیا ہے نمک یہ ایک چمچ بھر کے میں نے لیا ہے لال گھوٹے مرچ یہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے گرم مسالے میں دو سے تین لونگ ایک بڑی الائچی آدھا چمچ زیرہ اور تین چار چھوٹی کالے مرچ اور آدھا چمچ جو ہے ہم پساوہ گرم مسالہ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ ہمارے بھگار کا سمان ہے اس میں ایک چھوٹی پیاز ہے اس کو میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے سات سے آٹھ عدد گول لال مرچ ہے دو سے تین جوے لہسن کے بارک کٹا ہوا تھوڑا سا کڑی پتہ اور آدھا چمچ زیرہ یہ ہمارے بھگار کا سمان ہے تو چلیے اب ہم اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی فرائے چانہ دال بنانے سٹارٹ کرتے ہیں خب سے پہلے ہم کڑھائی میں تھوڑا سا آئل شامل کریں گے آئل ہم کم لیں گے کیونکہ ہم بھگار بھی گھی میں لگائیں گے تو آئل ہم تھوڑا لیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے میں نے اس میں ہم اپنی پیاس شامل کریں گے پیاس کو ہم ہلکا فرائے کریں گے اور پیاس کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے پیاس کو ہم نے لیکن آئل میں نے کم لیا ہے ہماری پیاس لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں لہسن نظرک کا پیس شامل کریں گے اس کو ہم ایک منٹ تک فرائے کر لیں گے پیاس کے ساتھ ہی چنے کی دال بہت سے طریقے سے بنائی جاتی ہے فرائے چنے کی دال لیکن جو میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں یہ دھاوائی سٹائل ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے گھر میں ویسی بنتی نہیں ہے ویسا اس کا لک نہیں آتا اس کا کلر نہیں آتا تو آج میں آپ کو وہی سکھا رہی ہیں انشاءاللہ اس کا کلر بھی ہوئی ہوگا اب ہم اس میں اپنے ٹیماتر شامل کریں گے ٹیماتر کو آپ بھی چھلکا اتار لیے گا اس طرح اس کا پیس بن گیا گا بہت اچھا سا اب ہم اس میں سپائس شامل کر دیں لال گھوٹے میرچ نمک ہری میرچ اور دیکھیں ویورس ہی ہم سابت گرم مسالہ بھی ڈالیں گے اور پساوہ گرم مسالہ ہم بھگار کے بعد ڈالیں گے اس کو اچھا دینا مکس کر دوں پھر ہم اس کو دس من کے لیے ڈماتر کو گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب آپ دال کو بوائل کریں گے تو اس کا جو پانی ہوگا وہ آپ سارا پھیکیں گے نہیں آپ مسالہ بھونتے وقت وہی بانی استعمال کریں گے اب میں اس کو دس من کے لیے ڈماتر کو گلنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں میں نے ٹیماتر کو آدھا کپ پانی ڈال کے گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا دس بارہ میٹ میں یہ گل گئے ہیں اب میں ان کو تھوڑا سا بھون رہی ہوں جب میں نے اس میں مسالے شامل کیے تھے تو ہم نے اس میں یہ نہیں ڈالنا تھا کیونکہ یہ ہم نے اس کی بھنائی کے وقت ڈالنا تھا یہ زیرہ بھناوا اور بھناوا دھنیا اب یہ ہم شامل کریں گے اس میں اور اس کو بھونتے رہیں گے دو تین منت تک ہم اس کو بھونیں گے آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا یہ بلکل دھابر والی ڈال بنیں گے آپ کا پیٹ بھر جائے گا لیکن آپ کا دل نہیں بھرے گا آپ اس کو کلچے کے نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اب ہم اس میں اپنی ڈال شامل کرتے ہیں اس میں ساری ڈال چلی گئی ہماری اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں ڈال میں نے مکس کر لی ہم اسیں یہ شق ل Luis اس کا ہے اس کی دیکھیں سے نانتی فائیپ پرسند گل گیا اور یہ بھرے گی اس میں میں لیکن ہی ہیں ڈال نہیں ہوگی دیکھیں اس میں گرم مسارہ ڈال دیں گے میں نے اپنی ڈالس دیں گے اس کو مکس کر دیں پڑھیں چولا بند کر دیں گے کیونکہ ہماری دال ریڈی ہے ہم اس کو بھگار بنانے کی تیاری کریں گے پہلے میں اس کو تھوڑا گرنش کر دوں اب ہم بناتے ہیں اس کا مزیدار سا بھگار بھگار لگا رہے ہیں میں نے آدھا کپ گھیر مل گئے پین میں اس کو ہلکا سا گرم کر لیتے ہیں گھی کو اور پھر ہم اس میں اپنے بھگار کا سامان شامل کریں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی لہسن اور پیاز پیاز آپ نے اس کی باریک کاٹنی ہے پیاز تلی گئی اس میں بھگار میں بھی ہم لائٹ بون کریں گے پیاز کو اور اب لہسن ڈال دیتے ہیں دونوں ساتھ ہی ہمارے ہو جائیں گے بھگار گھی میں لگائیں تو زیادہ بہتر ہے ویسے آئل بھی ایسے کرتے ہیں کچھ لوگ لیکن گھی میں مزہ آلگ ہے آئل کا مزہ آلگ ہے ایک دو منٹ ہم نے اس کو چلایا اب ہم اس میں یہ کڑی پتہ شامل کریں گے اور سابت ملش ڈالیں گے اور زیرا یہ سب ڈال دیں گے کڑی پتہ اس میں ضرور ڈالی گا اس کی جو ایک الکسی خوشبو آتی ہے وہ بڑی اچھی لگتی ہے ہمارا بھگاہ ریڈی ہے اب ہم اس کو پڑھائی پر ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری دھابہ سٹائل چنہ فرائے دال بلکل تیار ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کا لک دیکھیں اس کو آپ ضرور پرائے کریں چلیں ہم اس کو سرف کرتے ہیں دیکھیں ویورز ہماری دھابہ سٹائل فرائے چنہ دال بلکل تیار ہے اب میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ کیسی بنی ہے ہماری دھابہ سٹائل فرائے آپ اس کو پڑھائے کریں اور میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا مجھے دعاوں میں اعاد رکھیں گا آپ بہت سارا خیال رکھیں گا پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی مزدار سٹائل فرائے ساتھ موسیقی 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 موسیقی